السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کی ہسٹری ہسٹری آف شیعہ شیعہ کون ہے کہاں سے ان کا آغاز ہوا اسلامی ہسٹری کے اندر کہاں ہی سے یہ شروع ہوتے ہیں سنیوں کا کیا کہنا ہے اور شیعوں کا کیا کہنا ہے دوستو شروع میں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو کسی فرقہ وارانہ کی بات کرنا یہاں مقصد نہیں ہے صرف اور صرف ایک فرقہ کی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے لانی ہے اور چونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ مفتی ساگ یہ بتائیں کہ شیعہ کون لوگ ہیں سنی کسے کہتے ہیں چونکہ دنیا میں سوال اٹھتے ہیں اس کا جواب دینا اور نالج کو آگے لے کر آنا ہے وگرنہ آپ لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں مجھے اچھی طرح سے کہ میں ان فرقہ وارانہ بحثوں کے اندر نہیں پڑھتا ہوں اور میں تو انسانیت کی بات کرتا ہوں لیکن چونکہ ایک نالج ہے لوگوں کے سامنے جو میں نے سمجھا ہے اسے آپ پیش کرنا ضروری ہے تو میں اپنا فرض سمجھتے ہوں آپ لوگوں کے سامنے اسے پیش کر رہا ہوں تو شیعہ کہاں سے شروع ہوئے دوستو خود شیعوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے فرقہ کے معنی کے اندر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں موجود تھا اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہوں گے لیکن سنی حضرات کا کہنا ہے کہ اس طرح یہ لفظ موجود نہیں ہے بلکہ یہ جو فرقہ ہے سنی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ایک یہودی تھا ابن سبا اس نے اسلام قبول کیا اور حضرت علیہ کی زمانے میں تھا اس نے غلط غلط عقائد لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیئے حضرت علی کو خداس بنانے کا جو عقیدہ ہے وہ لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا پھر حضرت علی نے اس کو سزا بھی دی وغیرہ وغیرہ یہ ایک کہانی بیان کی جاتی ہے لیکن ان دونوں باتوں کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے ہم قرآن مجید کو اگر دیکھیں تو کیا قرآن میں شیعہ کا ورڈ موجود ہے یا فرقہ موجود ہے تو دوستو قرآن مجید کے اندر شیعہ فرقے کے طور پر کسی جگہ موجود نہیں ہے کہ شیعہ ایک فرقہ ہے یا سنی ایک فرقہ ہے سنی کو بھی موجود نہیں ہے بلکہ قرآن میں کوئی فرقہ ہی نہیں ہے قرآن کی انیورسل کی بات کرتا ہے تو شیعہ فرقے کے معنی میں نہیں ہے لیکن اس لفظ کے اندر اس لفظ کے طور پر شیعہ کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں موجود ہے عربی میں یہ پارٹی کو کہتے ہیں جماعت کو کہتے ہیں گروہ کو کہتے ہیں تو اس معنی میں ہے لیکن عقیدے یا فرقے کے معنی میں جو آج ہمارے ہاں شیعہ دنیا کے اندر موجود ہیں فرقہ اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کے لئے یہ لفظ بولا گیا ہو تو یہ جو شیعہ فرقے کے معنی میں ہیں دوستو یہ کہاں سے شروع ہوئے تو جہاں تک میری نالج ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے جب یہ کہا من کمت مولا و فحض علی ان مولا لوگوں کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ جس جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے اور علی کو وسی کہہ دیا انتا منی بھی مسئلتِ حارون ام موسیٰ علا لنبی ابعادی کہ جیسے موسیٰ کے لئے حارون تھے اسی طرح میرے لئے تم ہو یعنی جس طرح موسیٰ کے بعد حارون نے سب کچھ جو ہے وہ اپنی قوم کی باگر سنبھالی اسی طرح آپ بھی ہو لیکن میرے بعد چونکہ نبیوں کا سسلہ نہیں ہے ان کے بعد نبیوں کا سسلہ تھا تو حارون نبی بن گئے لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے اس کے بعد پھر جب خلافت کی بات ہوئی سقیفہ بنی سائدہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تب بھی حضرتِ علی کی طرف کچھ لوگ تھے اور کچھ دوسری طرف تھے حضرتِ امار مغداد حضرتِ عبوزر غفاری رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس جابر ابن عبداللہ وغیرہ لیکن شیعہ باقاعدہ گروہ میں ابھی سٹارٹ نہیں ہوا جب حضرتِ علی کو خلافت ملی حضرتِ وقر صدیق کے بعد حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ حضرتِ عمر کے بعد حضرتِ عثمان پھر حضرتِ علی تو جب حضرتِ علی کے پاس خلافت آئی تو اس وقت کے اندر باقاعدہ حضرتِ علی کے چونکہ حضرت علی کے خلاف ایک مومن شروع ہو گئی تھی خوارج کی ایکسٹریمز اسلام کے اندر اور باقیوں کی جمل والوں کی اور شامیوں کی ان تینوں کے ساتھ بڑی گھمسان جنگیں ہوئی ہیں خوارج کے ساتھ نہروان کے اندر باقی شامیوں کے ساتھ سفین کے اندر اور جمل والوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ جو جنگیں ہوئی ہیں بسرا کے اندر یہ جنگیں جو ہیں انہوں نے اس موقع پر حضرتِ علی کے جو شاگر تھے یا جو چانے والے تھے جو آپ کے عسکریہ تھا وہ ایک بھرپور طریقے پر سامنے آیا اور اس موقع پر یہ ایک شیعہ گروہ کے اس میں شروع ہوا لیکن ابھی یہ ارتقائی سفر کر رہا ہے اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کربلا ہو جاتا ہے جو مسلمانہ شہادت ہے اس پر پوری امت مسلمہ مدینہ مکہ کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ پڑی اور لوگ امویوں کے خلاف نکل آئے لیکن اس کے بعد پھر مختارِ ثقفی نے انتقام لیا تو ایک شیعہ باقیادہ گروہ کی شکل میں آ گئے اب انہیں ضرورت تھی ایک فقہ کی جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے باقیادہ ایک فقہ ان کے لئے مرتب کر دی اور اس میں دینیات کے مسائل وغیرہ تھے لیکن امام ذریعہ رابیدین کے جو بیٹے ہیں حضرت زید انہوں نے ہر ظالم کی خلاف نکلنے کا ایک منشور تیار کیا کہ ہمارا جو سلسلہ ہے اس کے اندر ہم اپنی اسلامی ملک کے اندر کسی ظالم کو پرداشت نہیں کریں گے اور یہ یمن کے اندر زیدیہ ہے تو زیدیوں کے اندر بنیادی طور پر جو خروج کا جو ہے وہ فلسفہ ان کے ہاں نظریہ ان کے ہاں ملتا ہے تو شیعوں کو باقیادہ اس طور پر ایک مومنٹ ملی اور اس طرح ایک فرقہ وجود میں آیا تدریجن طور پر لیکن دوستو اس کا ذکر کہیں قرآن میں نہیں ہے نہ سنیت کا ذکر قرآن میں ہے تو قرآن میں ایک فرقہ وارد کی بات نہیں ہے تو فرقہ یہاں سے یہ بنا ہے گروہ بنا ہے تو میرے نزدیک شیعہ جو ہے ایک پولٹیکل مومنٹ کے طور پر جو اس کا آغاز ہوا بعد میں امام جعفر صادق امام باقر نے اسے ایک فقہ کی تدوین یہاں پر کر دی اور جو کہ یاد رہنا چاہیے کہ امام جعفر صادق امام باقر وہ اہل سنت کے جو تمام امام ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی رضی اللہ عنہ ان سب کے استاز ہیں امام جعفر صادق بھی اور امام باقر بھی اور امام زید بھی امام زید تو امام حنیفہ کے ساتھ قریبی تعلق تھا تو دوستو اب یہ شیعہ کے لفظ کو ایسے گھالی بنا دی گئی ہے جیسے میں آپ کو شروع میں کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے اس کو شروع کیا ایک یہودی شخص تھا اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے پھر شیعہ فرقہ ہو جن تو یہ میرے نزدیک موضوع روایات ہیں سیف ابن عمر اتمیمی نے اس کو سب سے پہلے اس کا ذکر کیا ہے لیکن خود سیف ابن عمر اتمیمی کو ہی بڑا ایک زندیق تک لکھا گیا ہے تو اس شخص کی باتوں کا اعتبار کیسے ہو سکتا ہے تو اب چونکہ مسنی اور شیعہ کے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر عزامات لگتے ہیں یہودی اردل سے بھی کہا جاتا ہے ایک دوسرے پر عزامات لگائے جاتے ہیں تو میں نے چاہا کہ اس کو کھول کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں ذرا صاف صاف بغیر کسی کی سیٹ دی ہوئے نسنیوں کی نشیوں کی کیونکہ میرے نظیق انسانیت اور قرآن مجید ہے اس لیے میں یہاں پر صاف بات کر رہا ہوں کہ یہ لفظ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے خوف کھایا جائے دھرا جائے دور ہوا جائے یا ایک دوسرے سے مار اٹھائی کی جائے لڑا جائے سٹڈی کرنی چاہیے اور سامنے لانی چاہیے باتوں کو یا کہاں سے شروع ہوئے اور کون ہے ان کی تاریخ کیا ہے اور کیسے آج یہاں تک پہنچے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس پہ رہنمائی ملی ہوگی اگر کوئی سوال لوگ تو کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ لوگوں کا بہت بہت شروعہ